جیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیونتھ کلاس کی سائنس کا یونٹ ٹمبر ون سٹرکچر آف لیونگ ارگنزم تو بیسکلی لیونگ ارگنزم کیا ہوتے ہیں جاندار چیزیں ہر وہ چیز جو سانس لے سکتی ہے گرو کر سکتی ہے بڑ سکتی ہے ان کو لیونگ ارگنزم کہتے ہیں بہت طرح کی لیونگ ارگنزم ہوتے ہیں جیسے کہ اینیولز پلانٹس ہم ہیومنز انسٹس برڈز مطلب یہ سب لیونگ ارگنزم سے جاندار چیزیں جو سانس لے سکتی ہے گرو کر سکتی ہے آج کے اس چپٹر میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے سٹرکچر آف لیونگ پلانٹس یعنی کہ ہم لوگوں نے اس چپٹر میں پڑھنا کیا ہے سٹرکچر آف لیونگ ارگنزم یعنی کہ لیونگ ارگنزم کی ساخت کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان کا سٹرکچر ہوتا کیسا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل باہر سے کیسے دکھتے ہیں اور اندر سے کیسے دکھتے ہیں تو بیسکل ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سٹرکچر آف لیونگ پلانٹس یعنی کہ ان پودوں کا ہم نے سٹرکچر پڑھنا ہے جن کے اوپر پھول اگتے ہیں تو بیسکلی جو فلاوری پلانٹس ہیں فلاوری پلانٹس کے دو طرح کی سٹرکچرز ہیں ایک دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ویڈیٹیٹیو پارٹ دوسرا ریپروڈکٹیو پارٹ اب ویڈیٹیو پارٹ کون سا ہوتا ہے ایسے پارٹ پلانٹ کا جو نشو مما میں مدد دیتا ہے پلانٹ کی گروہت میں ہلپ کرتا ہے دوسرا ریپروڈکٹیو پارٹ یعنی کہ ایک ایسا پارٹ جو اپنے جیسے نئے جاندار بنانے میں مدد دیتا ہے آج ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے ویڈیٹیو پارٹ ویڈیٹیو پارٹ بسیکلی تین پارٹ سے ملکے بنتا ہے ویڈیٹیو پارٹ یہ تین آگے مزید پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹیم یعنی کہ پودے کا جو پلانٹس کے ویڈیٹیو پارٹ کی بات ہو رہی ہے پودے کا جو سٹیم ہوتا ہے یعنی کہ پودے کا تنہ اس کی روٹس جو جڑے ہوتی ہیں لیوز جو پودے کے پتے ہوتے ہیں ان سب کی ہم لوگوں نے خصوصیت ان کی کریکٹوریسٹکس اور فنکشنز کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دس ٹیم یعنی کہ تنہ اب تنہ کیا ہوتا ہے تو کلاس آپ میں دیکھا ہوگا اکثر پلانٹس دیکھیں ہوں گے پلانٹس کے ڈیفرنٹ تنہ دیکھیں ہوں گے کہ ایسے ایک زمین ہوتی ہے زمین کے نیچے یہاں پہ روٹس ہیں جو انڈر دا گراؤنڈ ہے اب زمین کے اوپر ایک سٹریٹ سیدھا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم تنہ کہتے ہیں یا پھر سٹیم کہتے ہیں یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر گروہ کرتا ہے وہ حصہ جو زمین کے نیچے ہوتا ہے ہم جڑے کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن وہ حصہ جو زمین سے اوپر ہوتا ہے ہم اس کو سٹیم یعنی تنہ کہتے ہیں اب اس تنہ پہ بسیکلی ہوتا کیا ہے پلانٹ کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر سارے لیوز ڈیفرنٹ برڈز ڈیفرنٹ فلاور یعنی پھول اور فرور وغیرہ یہ سب اگتے ہیں ٹھیک ہے سٹیم کیا ہے بسیکلی تنہ جو زمین کے اوپر گروہ کرتا ہے اگتا ہے سٹریٹ ہوتا ہے سبس رنگ پتلا سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ پتے اور برڈز یعنی وہ جگہ جیسے پتے نکلتے ہیں اور فلاور اور فوٹ یہ سب یہ تنہ بیئر کرتا ہے سٹنے پہ یہ سب کچھ لگا ہوتا ہے تو اب ہمیں سٹارٹ کرنا ہے تنہ کی خصوصیت کے بارے میں پڑھنا اب بسیکلی کچھ بہت سے تنہ ہوتے ہیں الگ الگ سب سے پہلے ہم نے تین ٹائپس پر نہیں اتنے کی وہ کیا ہے کہ ایک جو سٹم ہوتا ہے وہ سٹریٹ اور اپرائٹ ہوتا ہے یعنی کہ زمین کے اوپر سیدھا اگاوہ ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے اس کو سٹریٹ اور اپرائٹ سٹم کہتے ہیں ایک تنہ کی یہ قسم ہے دوسرا سٹم تنہ کون سا ہوتا ہے جو ہوریزنٹلی زمین زمین کے ساتھ گروہ کرتا ہے جیسے سٹرابری پلانٹ جیسے سٹرابری کپ ہوتا ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ ہوریزنٹلی جو اس طرح سٹریٹ لائن ہوتی ہے زمین کے ساتھ ہوریزنٹلی گروہ کرنا اس کو دوسری ٹائپ سٹم کی تیسرا ایک اور سٹم ہوتا ہے جو زمین کے اندر انڈر دا گراؤنڈ ہوتا ہے جیسے پڑھنا ہے نوڈ اور انڈر نوڈ نوڈ کیا ہوتا ہے اور انڈر نوڈ کیا ہوتا ہے اب نوڈ بسیک لگا ہوتا ہے کہ پلانٹ کا تنہ پر کچھ سوجی ریجن ہوتا ہے پلانٹ پلانٹ کا کچھ ریجن ہوگا جہاں پر جو سوجی جگہ ہوتی ہے اس میں سے مزید لیوز یا برز اگتے ہیں تو سواللن ہوتا ہے جس میں لیوز اور برز نکلتے ہیں اس کو نوڈ کہتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے نوڈ ہوگیا انڈر نوڈ کیا ہوتا ہے اب ایک تنہ پر بہت سارے نوڈ ہوتا ہے ایک نوڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ بہت سارے نوڈ ہوتا ہے انڈر نوڈ کیا ہوتا ہے دو کنزیکٹیو ایک ساتھ آنے والے دو نوڈ ہوتے دو کنزیکٹیو نوڈ کے بیچ میں جو سپیس ہوتی ہے اس پیس کو ہم کہتے ہیں انٹر نوڈ ٹھیک ہے اس پیس کو ہم کہیں انٹر نوڈ جو سپیس ہوتی ہے بیٹوین ٹو کنزیکٹیو نوڈ دو نوڈ کے سپیس ہوتی اس کو ہم انٹر نوڈ کریں گے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپس آف برڈ زون سٹم جو تنہ ہوتا ہے اس کی اوپر ڈیفرن ٹائپس کے برڈ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے دو طرح کی برڈ ہوتے ہیں تنہ ایک ہوتا ہے ٹرمینل برڈ دوسرا ہوتا ہے ٹرمینل برڈ بسی کیا کرتا ہے پلانٹ کی لینث انگریز کرنے میں ودل دیتا ہے پلانٹ کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے جیسے کہ اب یہ کوئی پلانٹ ہے پلانٹ کا تنہ ہے تنہ پہ ایک ٹرمینل برڈ ہوگا اس برڈ سے بسی کیا ہوتا ہے پلانٹ کی لینث انگریز ہوتی ہے پلانٹ کی لینث انگریز کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایک زیلری برڈ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تنہ ہوتا ہے اور یہ تنہ اور لیف کا جنکشن پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے ایک زیلری برڈ ٹھیک ہے ایک برڈ یہ کیا کرتا ہے نئی برانچز کو اور پھولوں کو یعنی کہ نئی برانچز اور فلاورز ہوتے ہیں اسی ایک برڈ سے گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو سمال برڈ ہوتے ہیں انہی ایک ایک برڈ کہتے ہیں اور یہ اسی جنکشن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں جو جو جنکشن برڈ تنہ ہوتے تنہ کی ٹپ کے اوپر ہوتے ہیں ٹاپ پہ ہوتے ہیں پلانٹ کی لیند انگریز کرنے میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں آگے ہم نے پڑھنا ہے تنہ کیا کام کرتا ہے جو تنہ ہوتا ہے اسی اندر دو ویسلز ہوتی ایک کو کہتے ہیں اگزائیلم دوسری کو کہتے ہیں فلائم ٹھیک ہے ایک ہو گیا اگزائیلم اور دوسرا ہو گیا فلائم یہ دو ویسلز ہوتی ہیں تنہ کے اندر اب تنہ کرتا کیا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے یعنی کہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد دیتا ہے جو تنہ کے اندر اگزائیلم ویسلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں جو جڑے ہوتی ہیں جڑوں میں سے پانی لے پورے پودے تک پہنچاتی ہیں دوسری اور ویسل ہے فلائم فلائم ویسلز کیا کرتی ہیں پودوں کے پتوں پر خوراگ تیار ہوتی ہے پتوں سے پودے تک پہنچاتی ہیں سٹیم کے یہی کام ہے یہی فنکشنز ہیں اس میں اگزائیلم اور فلائم دو ویسلز ہوتی اور یہ پورے پودے تک خوراگ اور پانی پہنچانے کا کام کرتی ہیں اب ہم نے آپ کو کچھ نوٹس پروائیڈ کیا تھے آپ پھر ہم نے نوٹس کھول لیے یونٹ نمبر ون سٹرکچر آف لیوئن ارگنزم جس میں آج ہم نے پڑھا اپنا فرس ٹاپک فلورنگ سٹرکچر جسے مارا کوسٹن نمبر ون ہے what are the vegetative parts of plant کی vegetative parts کیا ہوتی ہیں آگے کوسٹن نمبر two which part of the plant grows above the ground کون sa part plant جو زمین کے اوپر رکھتا ہیم پڑھ چکے ہیں پھر نوٹ اور انٹر نوٹ میں ڈسفرنس کوسٹن نمبر seven what do you know about functions and STEM STEM کے کیا functions ہیں یہی seven questions آج ہمیں سمجھا دیئے ہیں آج کا ہمارا topic تھا i hope آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ